اور بیہار میں سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر اس وقت ایک بڑی خبر مل رہی ہے چراغ پاسوان کو حاجی پور سمیت لوگ سباہ کی پانچ سیٹیں ملیں گی سوتروں کے مطابق اس وقت یہ بڑی جانکاری انہوں نے چھ سیٹیں مانگی تھی چراغ پاسوان نے چھ سیٹیں مانگی تھی لیکن اب حاجی پور سیٹ جس کو لے کر تھوڑا سا پشو پیش تھا کہ پرم پراغت سیٹ جو ان کے پتاگی رہی ہے وہ ان کو ملے گی کی نہیں خبر یہ ہے کہ حاجی پور سیٹ پر جو دعویٰ چراغ نے جتایا تھا ویچے پی اس پر سیمت ہو گئی ہے اور حاجی پور ان کو سیٹ مل جائے گی اس کے علاوہ کل ملا کر پانچ سیٹیں چراغ پاسوان کی پارٹی کو مل جائیں گی سوتروں کے مطابق عمد شاہ کے سامنے چراغ نے اپنی دعویداری پیش کی تھی عمد شاہ سے ہری جھنڈی کے بعد چراغ کا انڈیے کے ساتھ ہی رہنے کا فیصلہ ہے وہ انڈیے کے ساتھ ہی رہیں گے پسوپتی پارٹس جو ان کے چاچا ہیں ان کی سیٹ ملے گی لیکن یہ سیٹ بدل جائے گی ان کو ایک سیٹ ملے گی لیکن ان کو اب سمستی پور سے لڑائے جانے کی چرچہ چل رہی ہے پسوپتی کو ایک سیٹ ہی ملے گی سوتروں کے مطابق یہ جانکاری ہے اور ذرا سمجھئے ایک دوسرا جو گھٹ بندن کا فارمولا ہے بیہار کے علاوہ جب آپ دکشن کی طرف جائیں گے تو اس کو سمجھئے جو ٹی ڈی پی اور جن سینہ کے ساتھ گھٹ بندن ہو رہا ہے اس کو بھی اس گرافکس کے ذریعے ہم آپ کو سمجھانے کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ گھٹ بندن جو ہو رہا ہے ٹی ڈی پی جن سینہ کا اس میں چھے سے آٹھ لوگ سباگی سیٹیں بی جے پی گو بلنے کی سمبھاونا بارہ سے چودہ ٹی ڈی پی ان پر چناب لڑ سکتی ہے اور پون کلیان کی جو پارٹی ہے جن سینہ اس کو تین سیٹیں اپنے بعد بیہار کی کی ہے اور بیہار میں ہاجی پور کی جو سیٹیں اس پر داویداری ٹھوکی تھی چراغ پاسوان نے امیت شاہ کے سامنے انہوں نے اپنی بات رکھی تھی اور امیت شاہ کی اری جنڈی کے بعد اب انڈیا کے ساتھ ہی چراغ پاسوان رہیں گے ایسا کہا جا رہا ہے